وہ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور اسے کہنے لگا ایک بات کہنی ہے تو میں نے کہا یہی تو بولے گا دھر میں جگڑا ہے اور کیا بولے گا اس کے سوا تو کوئی بات ہوتی نہیں ساتھ سے پوچھو تو بہو خراب بولے گی بہو کو پوچھو تو ساتھ سے سر خراب ملیں گے شوہر کو پوچھو تو بیوی نالائک ہے بیوی کو پوچھو تو شوہر نالائک ہے اور اس سے آگے نکلیں گے تو دکان زندہ نہیں چلتا پہلے سیٹ تھا اب فقیر کیوں ہو رہا ہے پہلے سیٹ تھا تو دکانے محنت کرتا تھا اب جب سیٹ بن گیا تو سونے لگا تو نفس شیطان نے کہا کسی نے کچھ کرایا ہے یہ تو تو نہیں لوٹا فجر کی نماز تو نے چھوڑا شیطان مسلط ہو گیا شیطان نے جہاں جہاں چھوا وہ سب جگہ سے برکتیں ختم ہو گئی ایتے ہی حرکت سے ہوا میرا وقت ضائع مت کر اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو کر تو اس نے کہا بات تو بیوی کی ہے تو میں نے کہا میں بیوی کی بات بہت شوق سے سنتا ہوں ہنی اپنی بیوی کی دوسرے بیوی کی نہیں تیرا بڑا پرابلم ہے تو تیری بیوی کی بھی سن لیتا کیا ہے تو اس نے کہا کہ بیوی بول لی تھی کہ کپڑا خریدنے میں تمہارے ساتھ چلوں گی تمہارا کپڑا میرا نہیں تو میں نے اسے منع کر دیا تو جدا سا ہوں ٹھو ہو گئی تھی جدا سا اور کیا بلتے ہیں بمی والی رکھ جھک ہو گئی تھی کیا بلتے ہیں جھک جھک ہو گئی رکھ جھک ہو گئی ہوں ٹھو ہو گئی وان موٹاؤ ہو گیا کش ہو گیا تھا تھوڑا سا udah دن بار ہوتا تھا ایک دفعہ اور ہو گیا انہیں کیا پرجانیکی بات ہے کوئی نئی بات ہوئی تو بتانا یار یہ تو تی Whisج perce گھر میں دن بار ہوتا ہے میں نے کہا سب تیری بات سمجھ گیا تُو میری بات سن تُو نے ڈاٹا غصہ کیا تُو نے آنکھ کیا ہم نے کہا دھنگ سے جینا چاہتا ہے آپ سے پوچھتا دھنگ سے جینا چاہتے ہیں تو مطلب ہوتا بے دھنگے تھے کہتو ہاں بے دھنگے تھے ہے جو میں کیا حرش کی بات ہے اعتراف خصوص سے تو عزت ہی ملتی ہے اور کہہ دو کہ نہیں بے دھنگے نہیں بتاؤں گا بھی نہیں تم کہو بے دھنگے تھے تو ہم کہیں گے کہ ہم دھنگ بتائیں تم کو بے دھنگے تھے ہم بھی بے دھنگے تھے آپ نہیں لیکن ہم نے اللہ کی میرے بھائیں سے پوچھنا نہیں چھوڑا اور اتنے نہیں آج تک پوچھتا ہوں کاش یہ اتنی دفعہ کہتا ہوں کہ آپ پوچھنا شروع کر دیں آپ دیکھیں کہ زندگی بدل گئے بہت چھوٹی چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں آجی سکتا ہے اس میں پوچھنے کے کیا بات ہر چیز جو سمجھ میں نہ آیا پوچھنے کی ہے چھوٹی سی ہو یا بڑی سی ہو اور نہیں پوچھا تو نقصان اٹھائیں گے چھوٹا اٹھالیں چھوٹا اٹھالیں چھوٹا اٹھالیں جب نہ پوچھنے کی عادت بنے گی تو بڑے نقصان تک پہنچ جائیں گے کچھ تقریر کی بات نہیں ہے یہ تو سب روز مر رہے ہیں میں ہم جو کھو رہے ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک لٹا ہوا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ میں کتنی جگہ لٹا ہوں تو میں نے اس سے کہا کہ تو یہ سمجھا کر کہ ایک دم جوان تھا ایک بچہ ہے اس کا کہ تو کالیج میں رہتا ہے بتاؤ نا میرے پاس تو کچھ آئیں گے کمنٹس آئیں گے کہ ایسی ایسی باتیں بولتے ہو کر کے چھپایا جائے تو شکیل کا قصور ہے اور اگر شکیل بتا دے تو بھی شکیل کا ہی قصور ہے کمزور کی بیوی گاؤں کی بھابی ہوتی ہے جب مضبوط ہوتی ہے تو آپا اور بادی بن جاتی ہے رئیس کی بیوی آپا اور باجی رہتی ہے اور کمزور کی بیوی بھابی رہتی ہے تاکہ ہر ایک چھڑ سکے یہ دنیا کا سب سے کمزور میں ہی ہوں جو چاہے کہہ دو مجھے برا ہورے لگتا نہیں اتنا سمجھے جی بھر کے کہو اور یہ بھی اعلان کرتا ہوں جتنی غیبت دوتان کرو گے سب معاف کرتا ہوں تم اپنے دل کی تسلی کا سامن کرتے رہو اور یہ بھی در بھول جاؤ کہ تمہاری نیکیاں غیبت کیوں سے میرے یا ٹانسفر ہوگی میں سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اللہ جو لوگ میری غیبتیں کرتے ہیں ان کی نیکیاں انہی کے پاس باقی رہنے دیجئے میں آپ سے دعا کرتا ہوں میرے نامائیں آن میں ٹانسفر مت کیجئے تو کیا مطلب تجھے نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے نہیں بہت ضرورت ہے اللہ پاک مگر کیا نیکیوں کا پہاڑ لے کر آ جاؤں تو آپ کے فضل کے بے غیر جنت میں جاؤں گا اور اگر کسی مومن کی نیکی اسے باقی رہ گی اور جنت میں چلا گیا تو میرا کیا بگڑا مجھے جب بھی فضل چاہیئے تھا تھوڑی ہو چی تب بھی فضل چاہیئے تھا زیادہ ہوگی تب بھی فضل چاہیئے گا امت کی نیکیاں میں کیوں لولے لوں ٹھیک آپ نے ذاپتہ بنایا ہے ان کے پاس ان کی باقی رکھئے اس لئے جہاں جہاں سن رہے ہیں جو بھی سن رہے ہیں جس کو بھی خلاب بولنا ہے جتنا چاہے بولو جتنی چاہے غیبت کرو تمہارا دل تھنڈا تو ہو جائے مگر سمجھ لینا دل تھنڈا ہوگا لیکن نام عامل سیاہ ہو جائے گا اس لئے کہ گناہ کی نوہ ست تو لگے گی یہ ہے ٹھیک ہے بات نہیں بس فرق یہ کہ میں بولتا ہوں اور بولتا اس لئے ہوں کہ لوگ صدر رہے اور لوگ صدر ہے نہ صدر ہے میں صدرتا ہوں میں صدرتا ہوں ایک ہفتہ پہلے بیوے نے ایک دھول جمعیا زور سے میرے کندے پر گیا مار ہوں گی ہم نے کہا مار تو لیا پھر گولتی ہی مار ہوں گی اور بھی مار ہوگی کیا ہوگی تو ہسنے لگیں تو دن بھر مجھے اتنی شاعری آئی کہ میں نے اشار لکھانا شروع کر دی ہے محفی صاحب کو دو بحض کے بعد آتا ہوں امام صاحب صحیح کہہ رہا ہوں میں وہ اشار لکھے ہوئے ہیں لیکن وہ لگتا ہے شیطان چورا لے گیا کیا ہوا پتہ نہیں وہ کامل کران گیا اتنے اچھے اچھے اشار تھے ہو کہ میں مجھے تو شیر یاد سنا پڑا یاد نہیں رہتا شیر کیا بناؤں گا اردو نہیں آتی شیر کے لیے تو شیر ہو شاعری ہے کہ اردو پر ڈکشنری جاننا چاہیے الفاظ جاننا چاہیے لیکن دن پر شاعری کرتا رہا میں گھر جا کے کہا کہ تیرے ہمار میں وہ لذت ملے کہ آج میں شاعر بن گیا اور تیری دیوانگی میں پورا دن گزارا میں نے بولتا ہوں سمجھو بات کو آج کیچن میں جھک کے کر بریج میں سے کوئی سامان نکال لیتی میں نے سورین سے سورین کو دھکا دیا ایسا نہیں گر جائے ہر دم ایک ہی بات ہے اور کچھ آتا نہیں آپ کو میں نے کہا کچھ نہیں آتا مجھے ایک ہی بات سمجھاؤ کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو اس لئے کرتا ہوں کوئی تمہیں دعا کروں کہ میں جل سے ان کو نکال دیجئے تاکہ یہ سب مت کروں اے اللہ کے باتے یہ سب مت کیجئے گا میں نے کہا یہ بھی منع کرتی ہو رو بھی منع کرتی ہو جیو ایسے گھر میں جیو کا ایکہ سبتر سال کا بورا جو ہوئے گا ہوئے گا یہ بیان کی ضرورت ہے ہماری جوانی میں گھر جہنم بنا ہے اور جو ایسے رہتا ہے اس کا تو برسوں سے جنت بنا ہے اللہ نظریں بستے بچائے ساہری نورات کی دن کی حضرت سے بچائے ہمارے آپس میں جگڑا نہ لگائے مجھے بزرگوں نے کہا کہ مت بیان کرو گھر کی زندگی ایک بزرگ نے کہا اور بہت سے لوگوں نے کہا کر دیا کرو بیان تمہاری حفاظت کا سامان کرو ہماری زندگیاں بدل نہیں ہیں میں نے اس سے کہا تو اس سمجھ کہ گھر میں نہیں ہے کالج میں اب میں بیان خدم بھی کروں گا بہت سا ہو گیا نا اب جرا سب تیز سے بولا کر یہ بھی سنو جائے رومانس آفیر ویس بیوی آشقی بیوی کے ساتھ اپنی آشقی اپنی بیوی کے ساتھ آشقی میں کہا بیٹا تو سمجھ لے اگر سکھ چین سے جینا چاہتا ہے کہ گھر ترا جنت بن جائے اور تجھ بیوی کے ساتھ ایسے رہے کہ بیوی کو لگے کہ میرے شوہر سچھا کوئی شوہر نہیں ہو سکتا اور تیری بیوی اگر سمجھ جائے میری بات سنا دے تو تیری بیوی کہہ دے شوہر سے اچھا کوئی شوہر نہیں اور تُو کہہ دے میری بیوی سے اچھی کوئی بیوی نہیں اور میں ایسے لوگوں جانتا ہوں کہہ دے کتی بھی حسین آجائے مجھے اچھی نہیں لگتی مجھے تو میری بیوی اچھی لگتی میں نے کہا ایسا کیوں بلدتے تیرے بیان میں آیا تھا میں نے کہا کیا آیا تھا بتاؤ یہ باہر سڑک پر گھومنے والی عورتیں جن کے چہروں سے ہزاروں آنکھوں نے زنا کیا ہو اس پر اتنی ظلمت تجھے اچھی لگتی ہے تو تو سمجھ جاتے رہے دل میں ہی ظلمت ہی ظلمت ہے اور اگر اس کے چہرے زنا سے بھرے ہوئے چہرے کی ظلمتیں تجھے خراب لگنے لگی اور شرعی پردے میں رہنے والی بیوی تجھے اچھی لگنے لگی تو سمجھ جاتے رہے دل میں روشن ہو گیا اس لئے سب خراب لگتی ہے سوائے میری بیوی کوئی اچھی نہیں لگتی میں نے اس سے کہا بیٹا یہ سمجھ لے کہ تُو گھر میں نہیں رہتا کالیج میں کہاں ہے اور یہ تیری بیوی نہیں ہے تیری گرل پرینڈ ہے کون ہے ارے دہراؤ نا آپ کی تو ہے نہیں آپ کیوں بے فکر ہے اور جونا تو ہو شکا ہوگا کالیج میں ابھی تو نہیں ہے نا چھوڑو اس کو میں تو ابھی جو بتا رہو وہ سنو یہ کیا ہے بیوی نہیں یہ کیا ہے گرل پرینڈ ہے اور اس کے ساتھ کہاں افیئر چل رہا ہے گرل پرینڈ کے ساتھ کیا ہوتا ہے افیئر افیئر کے اگر سیدھی سادھی زبان میں کوئی اس کا افیئر کا بدل ملتا ہو تو وہ کوئی بتا سکتا ہے معاشقہ تو یہ اردو آپ نے سہے اچھی اردو جانتا ہے ماشاءاللہ مگر وہ یہاں ملتا ہے یعنی اس کے ساتھ اس کا کوئی چکر چل رہا ہے کیا ہے آج کے لئے کسی کے چکر میں رہتا ہے اور یہ عشقش نہیں ہے یہ سب کرائے کے عاشق ہیں جیب میں جو ہے جب تک ہے وہ سب کے عاشق ہیں معشوق ہیں اس کے لئے وہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بیوی کو تو سمجھ لے تیری گرر فرینڈ ہے اور تیرا اس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے چونکہ افیئر بہت لوگ جانتے ہیں حالکہ ایک دم کالا دھندا ہے یہ لیکن ٹھیک ہے آپ تو اُلٹی بولی بولی ہی جاتی ہے تو ہاں اس کو ہم بھی بلیک بولتے ہیں بہت کالا لیکن لوگ کہتے ہیں افیئر ٹھیک ہے جو بھاسہ آپ سمجھے بھئی تو سمجھ لے کہ اس کے ساتھ تیرا کوئی چکر چل رہا ہے یہ تیری معشوقہ ہے تو اس کا عاشق ہے تو یہ سمجھ لے یہ تیری فرینڈ ہے گرر فرینڈ ہے تو کالیج میں ہے تیرا اس کا افیئر چل رہا ہے اور ایک ہفتہ پہلے تو نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے گھومانے لے جاؤں گا اور ایک ہفتے سے تو ملا نہیں اب تو نے اس کو فون لگایا کیسی ہے کیا کیسی ہے پیار سے بولی موسیم بولی اور بلو موسیم اس نے کیسے پوچھا پیار سے پوچھا رجے پوچھا میرے لوگوں کو ترہا پھونتے ہیں اس نے باتت نہیں کرنی ہے غصے میں بول لہی ہے تو اس کو یہ عاشق ایکٹنگ سمجھ رہا ہے کیا سمجھ رہا ہے پیچھے بہت ٹائم ہوئے پڑ جائے گے ابھی کوئی نیا بات ابھی پڑ جائے گے اجو سن جو سہی میری بات کیا بولتا اچھا بول اب یہ تھوڑ سا ٹرن دیا پہلے تو یہ بات اب بولنی پہلے میری بات سن اب ان نے بھی نہیں دیا بول بول کے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تو لے آپ کو کیسے معلوم پہ سب پتا ہے ہمارے سوال نے سب سکھا دیا ہے پتا چلتا سوال سے ہے پہلے میری بات سن تو بولا تھا کہ میں تو گھومانے لے جائے گا ایک ہفتے سے غیب ہو گیا میرے کو لگتا ہے تیرا شکر کے اور بھی چلتا ہے ارے نہیں اللہ کی قسم یہاں ہاتھ پک رہے گردن پہ ہاتھ رکھ کے کہاں پر یہ گردن ہے نا یہ گردن جو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں یہ کہاں ہے یاد میرا یعنی گلے پڑھے اور گلے کی ہڈی جو سامنے نکلی رہتی یہ کمزور لوگ کی موٹے کی شک جاتی ہے کمزور گناہ کرے یا موٹا گناہ کرے چھپا کے کرے یا دکھا کے کرے اللہ کو سب پتا ہے یہ ہڈی پکڑا کیا پکڑا اس نے آشک نے اللہ کی قسم تو مسلمانے میری بات جانتی ہے نا میں قسم کھایا بھی میری بھی اللہ بھی پورا گئی نکالا قسم بھی چھوٹے کاف سے کھایا کھایا اللہ کی قسم اور دونوں کونونٹ میں پڑھ رہا ہے نہیں وہ پہلے سے اردو پڑھ کے آئے لہا تھا اب کالے میں پہنچا اس لئے وہ جانتا ہے اردو کیا اس کو بس تو پتہ نہیں وہ تو شروع سے ہی کونونٹ جاتی رہی ہے اور جب ونٹ لگا ہے تو گھر والے بھیجنے کے پاس سمجھیں کہ ونٹ ہو گیا ہے سمجھ یہ ہے کون ونٹ لگا ہے تو سمجھو اسپیلنگ کے چکر میں مجھ پڑھو میری باتیں سنو ارے سن تو سی کیا ایتا غصہ کرے لیا سن تو سی کیا میرا بار بار امتحان لیتی ہے تیرے سے کون ہے میرا بتا دو سی تو ایسا آج جھڑکے گئے تو میں تو مر جاؤں گا ہاں کرتے پر میں خبر آئے کہ بھلا مر گئے تو تو ہی ذمہ دار رہے کہ میں لکھ کے نہیں دوں گا تاکہ تو سکتے تو جیلے میرے بغیر ارے میرا ایتی بات تھوڑی کرتے تو کیا کیا بولنے لگا ہے اب تھوڑی بات کی تو تیرے کو میں تو پیار جاتا رہی جی تو ناج تھا مجھ کو تھوڑا تو کیا گستہ ہونے لگا ایتی بات کبھی جبان پہ لانے نہیں میرے کو تیرے زندگی ساتھی زندگی کا ساتھی بننا ہے تیرے ساتھی لہنا ہے جینا مننا تیرے ساتھی ہوگا میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوں میں بالکل فیر بات کرنے کی آدھی ہوں ہاں اس لئے میرے افیر میں کوئی ڈاؤت نہیں کرنا اچھا بول پی کیا ہوا کیا ہوا بول کیونکہ ڈیڈی اگر کالیج میں نہیں پڑھائے گا تو ڈیڈی صحیح دن سے بول نہیں سکے گی وہ نہیں بول سکے گا اس لئے ڈیڈی کالیج میں بیچتا ہے آج تک نہیں دیکھا کسی چرچ میں کرشمس کے دن کوئی کرتا پجاما پہن کے گیا ہو لیکن ابھی بکریت کے کپڑے سیلا جائیں گے مسلمان کے تو کرشن کے لباس سے مسلمان جاتا ہے بہر آز ڈیڈی کو ذرا ڈاؤٹ ہو گیا تھا اس لئے میں نے پون گھر میں رکھ دیا تھا اور ڈیڈی کے ساتھ ہی آفیس دکان پہ جانا آنا کر رہا تھا ڈیڈی ہفتے بر کی شکریہ کیا کریں گے تو آپ کے ساتھ ہی رہن تو اچھا ہے کچھ کام کا سیکھنوں گا اور ڈیڈی نے دیکھا نہ کہ پون لیتا ہے نہ بات کرتا ہے ابھی ڈیڈی کو اتمنان ہو گیا اب ان چل کیزت چلنے کا ہے اب ان لونہ والا جائیں گے کیا کیا ہوئی بڑھ لونہ لونہ والا اب ان تو آگے نام نہیں لیتا کہاں جائنا ہے اپنے کو آج کی بات اس پہ ہی تہہ ہوگے کہ نہیں آج تو ہم لونہ والا ہی جائیں گے کیونکہ واپس آنا ہے ڈیڈی جلدی آؤں گا تو ڈیڈی کے پاس پھر مو دیکھا دوں گا دور جاؤں گا تو واپس نہیں آ سکتا اب تمہیں سفر شروع کیا تمہاری ملاقات ہوئی گاڑی میں بیٹھے اپنی اپرائی دور بیٹھو گے نزدیک بیٹھو گے ہاتھ کہاں ہوگا باہیں کہاں ہوگی گردن کہاں ہوگی کیا دیکھو گے کیا نہیں دیکھو گے کیا کرو گے کیا نہیں کرو گے اس طرح تم لونہ والا پہنچ گئے اور وہاں جا کے جو کچھ تم نے کیا پیار محبت جتانے کے لئے لے کے گئے تھے اور وہاں جا کے جس انداز سے جتایا جس رہائے ہو تم نے کیا اور اس نے تمہیں دو چار دھول بھی جمعیا یعنی پیٹھ پر تمہاری مارہ بھی دو چار تم نے سب ہس کر برداشت کر لیا اس لئے کہ تمہیں اس سے محبت ہے نقلی اصلی کا مسئلہ بعد میں ہوگا لیکن یہ محبت کیا اللہ کو پسند ہے یہ کیا ناجائز و حرام نہیں ہے لیکن جب تم یہ سب کر سکتے ہو تو اپنے گھر جا کے جائز کام کرو نا اپنی بیوی کے ساتھ ایسی محبت جتاؤ نا جو سرہ سر محبت بھی ہوگی اظہار محبت بھی ہوگا سواب بھی بنے گا محبتیں بڑھیں گی گھر بنے گا جنت بنے گی اور ایک بات سن لو جو میں نے کہا کہ وہ گھر جس کے ساتھ تم گئے جو تمہاری گھر فرینڈ ہے اس کا تصور بھی نہیں کرنا اگر اس کے تصور کے ساتھ تم نے بیوی کے ساتھ امام لے گیا تو یہ حرام ہو جائے گا اس سے بھی بچنا تمہیں تو اللہ کے لئے کرنا ہے ہم تو ایمان والے تم ایمان والے ہو نفس شیطان سے ہماری دوستی نہیں ہے یہ سارے دھندے دھندے ہیں ان سے توبہ کر کے یہ سب کام طبیعت چاہتی ہے عورت چاہتی ہے کوئی ہم سے محبت کرتا پیار کرتا مر چاہتا ہے کوئی ہوتی ملتی مجھے میں پیار کرتا تو اللہ نے ایک جائز رشتہ بنے گا کہ تمہارے لئے ہم نے دے دیا ایک عورت کو اور ایک جوان کو دے دیا تم کو اب تم اس سے محبت جتاؤ محبت کرو اور اللہ کے لئے سب کرو سب دین بنے گا درجنت بنے گا تمہارے طبیعت میں کوئی مل جاتی میں تحریف کو کروں نا تحریف یہاں تک کہ اس میں تو جھوٹی تحریف بھی اللہ نے پسند کر رکھا ہے چاہ جائے کہ تمہارے بیوی اتنی حسین ہے اس لئے میں نے تم کو عشق سمجھایا جائز آشق بنو اپنی بیوی کے آشق بنو اپنی بیوی کے اللہ کے لئے پیار کرو پیار جتاؤ لیکھو گھر جنت بن جائے گا سکون ہو جائے گا اس لئے میں کہہ رہا ہوں اور کوئی بہیائی کی بات نہیں دنیا سن رہی ہے دیکھ رہی زیادہ بہیائی کی باتیں ہو رہی ہیں اور دین سکھانے کے لئے اگر کوئی بات ایسی کی جائے اس میں حیاء شرم کی کیا بات کہہ دیا گیا اللہ شرم نہیں کرتا اس میں اچھی باتوں کے سمجھانے میں ہے نا تو اس لئے ہم نے یہ آشقی سکھایا ہے بیوی کے ساتھ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور وہ ڈھنگ سکھا ہے جسے بیوی کا جی خوش رہے ہم بھی خوش رہے وہ بھی خوش رہے